برابری اٹاروی ترمیم کو بدستور برقرار رکھنا اور اٹاروی ترمیم اور انسی ایوارٹ کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانا یہ جلسہام موجودہ احتساب انتقام اور غیر جانب داران تصور کرتی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ احتساب ادارت اپنی افادیت کو چکی ہے لہٰذا ہم اس انتقامی احتساب کو نہیں مانتے اس کو فلفور ختم کیا جائے غیر جانب دار اور شفاف یعنی احتساب ہو جس میں جو نام نہاد وزیراعظم ہے فارن فنڈنگ کیس کا بھی حساب کتاب کیا جائے اور اس حکومت کو چلتا کیا جائے ایک فائز عیسی صاحب کے حوالے سے جو جسٹس فائز عیسی کے کیس کا فیصلہ آیا ہے صدر پاکستان نام نہاد صدر پاکستان کٹپتلی وزیراعظم اور وزور قانون کو فلفور مستعفی ہونا چاہیے گرانو ملگرو دا چکم کرار دارو نا پختوکیت دو ٹکوین بیازی دیتا اردو کی خبری کم تاسو خونوار نیوالی کنا زد تاسو سر خبری کم نو تاسو والی داس خاموشی سر بایگری تماشی لراغلی جنگ لراغلی نغتوب لراغلی دا دی مجودت زالی مکومت خلاب با چکم دا تاسو دا پی ڈی ام سر کلکم لا ترائی ایمان با تیروائی جدو جهد با کوائی او که دی وی چی دی با مونگ با لار بندی کو مونگ با تاسو گرفتار کو مونگ با جیلون دک کو مکابله با پرامن کو تراغلی با جنگی گو چی ترسوم دا مکومت ختم کرین ایمان تیروائی ہو یو لاسما سر اجت کی دمیاغیرت میں جو کہنے جا رہا ہوں اس زارم حکومت کے خلاف لڑنا ہے جدجہد کرنا ہے تیاری ہے یہ جو انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو توڑیں گے پرامن طریقے سے مقابلہ کریں گے ایک ایک ہاتھ تو اٹھا کے ساری دنیا دیکھیں سارے اور دوسرا ہاتھ بھی اٹھا اور اتنے اب دوسرے یہ ہاتھوں کو یعنی تاریاں بجا کے دشمن بھی سن لے اور نامنے ہاتھ وزیراعظم بھی سن لے یہ تو میں بھی نہیں سن رہا یار ہاتھوں پہ تو مہندی نہیں لگائی ذرا تاری تو بجا کہ پتہ تو چلے میں اس حوالے سے چونکہ ہمارے پارٹی کی جانب سے ہیدر ہوتی صاحب میں پیڈیم کے ترجمان کے حصیت سے یہاں پہ کڑا ہوں اور ہم سنجیدہ لوگیں یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے ہم اپوزیشن سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے ایک جلسے سے ڈر گئے گجراوالا کا جلسہ دیکھا تو ان کے یہ کامپنے لگے لرزنے لگے کراچی کا دیکھا تو حسان خطا ہو گئے ہم کوئٹ آنا چاہے تو راستے بن کر دیئے اب پشاور کی باری ہے انشاءاللہ لاہور کی باری نہیں آئے گی یہ وزیراعظم نامنے ہاتھ گر جائے گا تب اس کے بعد لاہور کی باری آئے گی اور اگر اور ہم جب یہاں سے آ رہے تھے تو اٹی ایم کے یعنی ہمارے جو ایم ایم نے موسن کو انہوں نے روک لیا تو میں اور حیدر ہوتی صاحبی میں اور حیدر ہوتی صاحبی پانچ گھنٹے اندر گرفتار تھا ہم بغیر گرفتاری کے گرفتار تھے اور ہم آج سے یہ کہتے ہیں کہ ان گرفتاریوں سے اور واپس کرنے سے یہ تحریک نہیں رکے گی اب یہ تحریک چل پڑی ہے یہ جلسے پہ جلسہ ہوگا اور جلسوں کی باری ختم ہوگی تو پھر قائدین فیصلہ کریں گے اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے منظور ہے اور یہ ابھی سے ڈر گئے ہم نے تو ابھی سیون نہ فرمانی کا اعلان نہیں کیا ہم نے تو ابھی بجلی کے بل نہیں جلا تو ابھی عدالت پہ اٹیک نہیں کیا ہم نے تو ٹی وی سٹیشن پہ اٹیک نہیں کیا ہماری قوت اتنی ہے کہ پرمان طریقے سے جمہوریت کو بحال کریں گے اور اس قدپتلی حکومت کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ و تعالی میں اس بنیاد پہ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس کہ یہ ظلم کا جو کاروبارنوں نے گرم کر رکھا ہے اس ظلم کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن جو قراردادے میں نے پیش کی آپ کو منظور ہے یہ جو قراردادے میں نے پیش کی آپ کو منظور ہے یہ قائدین کو منظور ہے جو سٹیش پہ بیٹے ہیں ذرا ایک ایک ہاتھ اٹھاؤ کہ تکلیف نہ ہو سب یہ منظور شدہ قراردادے پی ڈی ایم کی زبان بن گا کہ عوام تک پہنچے گی میسی پہ اجازت چاہتا ہوں کہ ظلم ظلم کسینہ چیر کے دیکھو ظلم کسینہ چیر کے دیکھو جاگ رہا ہے نیا سویرہ دلتا دن مجبور سہی چڑتا سورج مجبور نہیں رات کے رائی تک مجانا صبح کی منزل دور نہیں شہر ویمہ دازر میں پوردو کے اخلا میں سترشوا چڑتا سویرہ پوما مپری تواید جماعت خارے کہ سورے سورے میں فوج دشمن نکو مور ماتوسی پکم مخبت جا موسیقی میرے بائیوں بچوں بزرگوں خواتین و حضرات آج پی ڈی ایم کا دیسرا جلسہ ہے موسیقی بلوچستان کے عوام نے یہ ثابت کر دیا بلوچستان کے لوگ بلوچستان کے عوام ایم کے حق میں آج فیصلہ دے چکی ہے میں اس پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پچھلے الیکشن کے بعد ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن داندلی ان الیکشنز میں لوگوں کے ووٹ کو چوری کیا گیا اور عمران نیازی کو اس ملک اور قوم پر مسلط کیا گیا ہم نے اسے کہ سیلیکٹڈ حکومت ہے ڈائی سالوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ یہ واقعی سیلیکٹڈ ہے ان کی نائلی ان کی کارستانیاں انہوں نے ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ حقیقت عوام کے سامنے آیا ہے آج تو جنہوں نے جو تھوڑا بہت تھوڑی بہت بوٹ ان کو دیا تھا وہ بھی آج شرمندہ ہیں مو چپائے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے عمران نیازی کے ذہن میں ذہن پہ اپوزیشن اور میاں نواز شریف ہے وہ قوم کی کیا خدمت کرے گا یہ عجیب وہ تعلقات مختلف سالوں سے بڑے سالوں سے وہ استوار ہوئے ہیں چاہے وہ تجارت میں ہو چاہے اور چیزوں میں ہو لیکن یہ اتنے بزد ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے وہ بکلا گئے ہیں اگر جو گجران والا کا جلسہ ہوا تو وہاں اور ہوتل میں ان کے کمرے پہ حملہ کیا دروازہ توڑا یہ شرمناک بات ہم بھی ہمیں جب پتا چلا تو ہمیں اس پہ ہمیں شرم آئے یہ بدبخت جس طریقے سے انہوں نے یہ حملہ کیا اس کی ہم پر پر زور مضمت کرتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ حکم دیا ہدایت کی ان سب کو قانون کے کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اس طریقے سے حکومتی نہیں چلتی اس نے اس جلسے میں بھی انہوں نے موبائل بن کر دیے موسن داور کو ائرپورٹ سے واپس کیا جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اگر وہ اس جلسے میں آتا تو کون سا نقصان ہونا تھا ہمارے پرامن ہیں ہم قانون کی پازداری کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے حضم نہیں ہو رہی یہ تو ابھی آگے جا کے اور جو جلسے ہوں گے آج سبلوچستان نے ثابت کر دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پشاور ملتان لاہور میں بھی ایسی جلسے ہوں گے تاریخ ساز جلسے ہوں گے اور ان کو پتر چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں عوام کی ذہن کس کے ساتھ ہے عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور آج انہوں نے ثابت کر دیا یہاں پر بھی ثابت کر دیا اس ناہل حکومت نے اپنے آپ کو تنہا کر دیا ہے law and order کی situation خاص کر یہاں پر بلوچستان میں اور خیبر پختون خواہ میں ہو رہے ہیں یہ ان کی ناہلی ہے ان کی ہر پولیسی اور آج تو اب تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی مہنگائی نہیں ہے دو کہ دو وقت کی روٹی ان تک پہنچ آئی آٹھ دو دائی سال پہلے آٹھ سو پچاس روپے کی بیس کلو کے تیلہ تھا آج پندرہ سو روپے نایاب ہے مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان کے دور دراج علاقوں میں آٹھ نایاب ہے چینی جو کہ پچپن روپے میں مل تھی آج ایک سو پندرہ روپے پہ پروغ دو رہی ہے گی دو سو پینت آلیس پی کلو گی کی قیمت ہے دوائیاں اس میں تین سو پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے ان اقدامات سے خاص کر بلوچ گائی کی بلوچستان جیسا صوبہ اور خیبر پختن خواہ جو کے پاس ماندہ صوبے ہیں ان میں غربت بڑھ گئی ہے دن بہ دن غربت میں اضاف آہو رہا ہے یہ اس نائل حکومت کے کارنامے ہیں ہم بلوچستان کے جس میں بلوچ بشتون اور باقی قومیتیں رہتی ہیں ہم ان کے ساتھ یک جیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کے مشکلات اور مسائل ہیں چاہے وہ میسی پرسنز کا ہے چیک پوسٹوں کا ہے بجلی کا ہے خاص کر اگری کلچر ٹیوبیل کو جو بجلی نہیں دی جاری گیس جو یہاں کا پیداوار ہے اور کوئی میں کئی مہینوں سے آپ کے اپنے وسائل پہ آپ کا حق نہیں اور اب تو انہوں نے مرکز نے سوبوں کے حقوق پر یرغار کیا ہوا ہے سین اور بلوچستان کے جزیرے جزیروں پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت میں بھی قابض قبول نہیں اور اس کے لئے اگر یہ صوبائی خود مختاری کی قدر نہیں کرتے تو یہ ملک جو ایک وفاق ہے وفاق کو چلانا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وفاق اکائیوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے اگر اکائیاں اپنے پاؤں پہ کڑے ہوگی ان کے وسائل ان کو ملیں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اٹاروی ترمیم میں اکائیوں کو صوبوں کو جو اختیارات ملے تھے اب وہ مرکز بہانی ڈون رہے ہیں جو بھی کام ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اٹاروی ترمیم کی وجہ سے ہے اٹاروی ترمیم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اختیارات صوبوں کو ملے ہیں اور اس میں رد و بدل شورت میں بھی قابل قبول نہیں اسی طریقے سے نی ایف سی ایوارڈ کو بھی یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں نی ایف سی ایوارڈ میں جو وسائل صوبوں کو ملتے ہیں وہ اب بھی نا کافی ہے لیکن یہ چونکہ ان کی اپنی پالیسیاں نا کس ہے یہ ملک کو چلا نہیں سکتے تو بانا اچارمی ترمیم وہ این ایف سی اوارڈ پہ ڈال رہے ہیں ہم یہ ہماری خواہش ہے کہ با اختیار ہوں خصوصا یہاں کے لوگ یہاں بسنے والے لوگ محروم محرومیت کے شکار ہیں ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو علاقے پر جو صوبے پاس ماندہ ہیں اس ملک کے وسائل انہی پہ خرچ کیا جائے تاکہ وہ باقی صوبوں کے برابر ان کو لائے جا سکے اس ملک کی جتنے بھی وسائل ہیں ان کی تقسیم منصفانہ طریقے سے ہونا چاہیے ریاستی ادارے اداروں کو چاہیے ملک وہ صوبوں کے حق کو تعافظ دے ہم ہم کسی صورت پہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب صوبیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھ 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 ہوں گے اس ملک کے مشکلات ختم نہیں ہوں گے ہم پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عام آئین کی پازداری چاہتے ہیں آئین کی تحفظ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو سائی معنوں میں پارلیمنٹ کی بہار درستی بہار کرنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں منصفانہ انتخابات دوبارہ چالے ہیں تاکہ عوام منتخب نمائین این دے ایم دار میں آئیں اور آپ مسائل کو حل کر سکیں ساتھی ساتھ ہم ایک چارٹر کے ذریعے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹر جل سے جل عوام تک پہنچایا جائے ہم عوام کے جو مشکلات ہیں عوام کے مسائل ہیں ان کو جو بھی حکومت ہے اس کے بعد اس چارٹر کے تحت لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے تاکہ یہ اپنے پوں پہ کڑے ہو سکیں اسے طریقے سے چھوٹے صوبوں کی جو مسائل ہیں وہ پی ڈی ایم ایدور کر سکتی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں حکومت کی بوکلات انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں گے اور آپ اپنے صحیح نمائندگوں کو چنیں گے اور آپ کی آپ مطابد ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ملک کے جو مشکلات ہیں مسائل ہیں وہ حل ہوں گے یہ نہ مہنگائی ختم کر سکتی ہے نہ بے روزگاری ختم کر سکتی ہے ان کے جتنے بھی وعدے تھے وہ وعدے وعدے ہی رہے یو ٹرن ہمیشہ اور میں لوگوں سمجھتا ہوں کہ ان کی جالا خیال لگ ہمارے بلچستان اور خیبر پختنخواہ کے سرحدات ایران اور افغانستان کے ساتھ ہیں لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ضروری ہے کہ حکومت تبدیل ہو یہ جائے اپنے گھر اور یہاں پر ایک ایسی حکومت آئے جو آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کرے ہوں آج ہم آپ کے آواز ہیں آپ کے لئے آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کے لئے جو بھی قربانی ہو وہ قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اگر جی